کانفرنس کر رہے ہیں بالخصوص اقوام و تہدہ کے جنرل سیکرٹری کی میزبانی میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور جنیوہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروگرام اور کس طریقے سے ہم اس تباہی سے نکلنے کے لیے پاکستان میں ریزیلینٹ ریکاوری ریہابلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کریں گے اس کی مدد کرنے کے لیے وہ وہاں پر پاکستان سے یک جیتی کے لیے جمع ہو رہے ہیں نو جنوری کو اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیراعظم اور اقوام و تہدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کے تمام دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز شریک ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوں گے جس سے کہ ہم ان علاقوں میں جو سلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں تعمیر نو کے کام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا سکیں پاکستان جن مشکلات سے اس وقت گزر رہا ہے اور خاص طور پہ جو کلائمٹ ڈیزاسٹر تیس عرب روپے کا نقصان سے ہم نے جس کا سامنا کیا ہے یہ غیر معمولی چیلنج ہے اس تباہی نے ہمارے ملک کے اندر ایگری کلچر پروڈکشن کو متاثر کیا ہمارے ایگری کلچرل سٹاکس کو متاثر کیا اور حکومت کو بین القوامی منڈیوں سے بہت زیادہ قیمت کے اوپر گندم کو امپورٹ کرنا پڑا اور کئی ذریعی جناس جو ہم اپنے ملک کے اندر اگاتے تھے لیکن جو سلاب کے نتیجے میں تباہ ہوئیں انہیں بھی مہنگے نرخوں پہ امپورٹ کرنا پڑا آج ملک کے اندر جس مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کی بنیادی طور پہ پانچ وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے دوہزار اٹھارہ کے بعد جس ڈیویویشن کے راستے پہ ڈالا جو پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی کی گئی اس نے پاکستان میں مہنگائی کے جن کو بوتل سے نکالا جسے کہ ہم نے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان بند کیا تھا تو پہلی وجہ ملک کی مہنگائی کی روپے کی بے قدری ہے جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے دور میں کر کے اس کی بنیاد رکھی دوسری بڑی وجہ اس مہنگائی کی وہ پیٹرول اور ڈیزل میں یک لخت اضافہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں حکومت میں آنے کے فوراں بعد سو روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا چونکہ عمران خان صاحب اپنے آخری دور میں ان اجناس کی یا ان چیزوں کی قیمت میں مصنوعی طور پر کمی کر گئے تھے جس کے لیے خزانے میں پیسہ نہیں تھا اور اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ان کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں اور جو معایدہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ فیول سبسیڈی ویڈراؤ کی جائے گی تو ہمیں اس معایدے پر جب عمل کرنا پڑا چونکہ آئی ایم ایف سے معایدہ اگر ہم بحال نہ کرتے تو ملک کے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ تھا تو ہمیں عمران خان صاحب کے کیے ہوئے معایدے پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک شوق اکانومی کو دینا پڑا جسے کاسٹ پوش فیکٹر کہتے ہیں انفلیشن کا کہ جب آپ پیٹرول اور ڈیزل میں سو روپے قیمت یک لخت بڑھائیں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ سوسائیٹی میں لوجسٹکس بڑھتی ہے قیمت اس سے پروڈکشن کی قیمت بڑھتی ہے بلکہ اس سے پھر ناغذیر ہو جاتا ہے کہ آپ بجلی بھی مزید مہنگی کریں تو دوسری وجہ مہنگائی کی وہ شرائط ہیں کہ جن کے اوپر آئی ایم ایف سے عمران خان صاحب نے معایدہ کیا تھا تیسری بڑی وجہ اس مہنگائی کی یہ ہے کہ پاکستان کے باون فیصد علاقے میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں پنجاب ہمارے ملک کے اندر ایگری کلچرل پروڈکٹس کی سپلائی چینز کو سٹیبلائز کرنے میں ایک قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومتوں نے منافع خوری کو سٹاکسٹس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور جب بھی ہم سروے کرتے ہیں تو مارکٹ میں ہول سیل پرائس اور ریٹیل پرائس میں کم از کم چالی سے پچاس فیصد کا فرق نظر آتا ہے جو کہ کبھی بھی ماضی میں اتنا فرق نہیں ہوتا تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرائس مانٹرنگ کا میکنزم جو پنجاب کی سبائی حکومت کو کرنا چاہیے اس میں وہ بری طرح ناکام ہے اور جب پنجاب کا صوبہ پرائس سٹیبلائزیشن نہیں کر سکتا تو اس کے اثرات پھر پورے ملک کے اندر پڑتے ہیں چونکہ وہ باون فیصد علاقہ وہ کنٹرول کرتے ہیں چوتھی بڑی وجہ جو اس مہنگائی کی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہمیں یوکرین وار کے بعد جو دنیا میں سپر شوک آیا سپلائی چینز میں جس میں کہ تمام اجناس کی قیمت بہت بڑھ گئی بہت مہنگی داموں پر چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑا اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایگری تلچرل پروڈیکٹس کے جس میں پاکستان دو ہزار اٹھارہ تک خود کفیل تھا دو ہزار اٹھارہ میں ہم چینی میں خود کفیل تھے ہم کپاس میں خود کفیل تھے ہم گندم میں خود کفیل تھے دو ہزار بائیس میں ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں تو اس امپورٹ کی بوجھ سے ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ پڑا وہ کنزیوم ہو رہے ہیں اور یہ جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر کمزور ہوتے ہیں تو اس سے روپے کی قیمت پہ بھی اثر پڑتا ہے منفی اثر پڑتا ہے اور اسی طرح جو پانچویں چیز ہے وہ گلوبل انفلیشن ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل انفلیشن کے سائیکل میں ہے جس میں آپ امریکہ کا جائزہ لیں برطانیہ کا یورپ کا کسی ملکہ لیں میڈل ایسٹ کا لیں ہر ملک میں اس وقت مفاقی وزیر منصوب بندی احسن مفاقی وزیر منصوب بندی احسن اقبال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ملکہ کسی 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 ملکہ